موسیقی 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 اسی حوالہ سے ہمارے ساتھ کفتگو کے لیے جو پینل موجود ہیں میں تعرف کر رہے دیتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں علامہ اصد علی بجر صاحب محترمہ افترک کرتے ہیں ساتھ میں جوائن دیا ہے کفتگو کے لیے سبزادہ نائم الرحمن صاحب نے سبزادہ صاحب آپ کے باقی طبیل عورت سے پہلے گیا دینیہ کے حوالہ سے اگر دیکھا جا رہا ہے تو یہ اسلام کی طرح ہے جن کی حفاظت جو ہے وہ اصد ضروری ہے اور آئی روح دیکھا جاتا ہے کہ بے شمار مواقع پر اور بے شمار مقامات پر مدار سے دینیہ کی وہ مخالفت زور و شور سے کی جاتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم چونکہ معاشرتی رویہ ہمارے کیا ہیں چونکہ ہم ایک اسلام معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور یہ ملک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام میں بنا ہے اور جہاں اکثر یہ جو ہے وہ امت مسلمہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے یہ کیا کنکار ادا کرنا ہے آیا مدار سے دینیہ جو ہے یہ امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکتی نہیں یا کر رہے ہیں اگر کسی کو اتراز ہے تو اس پر گفتک ہو سکتی ہے کہ مدار سے دینیہ کا نصاب کیا ہے یا کسی طرح دینیہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس پر تو گفتک ہو سکتی ہے لیکن اس کی احمیت سے قطر نظر انداز اس کی احمیت کو نہیں کہنا سکتا ہے کیونکہ اس کی اگر اصل دیکھیں تو یہی مدارس دنیا کی اصل وہ صحابہ صحبہ سے بھی ہے بلکہ میں جو کہوں اس کی اصل اگر حضور علیہ السلام اور مسجد نبی کا سین مراد لیتی ہے تو وہاں سے درستاندہ ستاری کی اتدا ہوتی ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو دین مدین کے احقاب جو سکھاتے ہیں اور معاشرے کا ایک اچھا شہری بننے کے لیے اخلاق و کردار کے محاصل جو ہیں وہ حضور علیہ السلام اپنے اصحابہ کو سکھاتے ہیں تو یہ اسی سلسلے لیکنی ہے اس کے لیے گفتگو کریں گے اس کے حوالہ سے مسائل کیا ہیں اور اس کے حوالے میں ان کی اچھی مرسل جو ہے وہ کیا ہیں اعلیہ السلام میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ اس کے بارے میں شاہر فرما دیں گے کہ یہ مدارس دینیاں جو ہیں ان کی اصل کیا ہے اور ان کی عاملیت اور رقی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی علامہ رائشت صاحب بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اس پلیٹ فارم سے ایک موثر انداز سے اپنا پیغام حوام انداز تک پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا اس پر میں سیمنٹی ٹو نیوز انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں آپ کا بھی شکر گزارو جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو مدارس دینیاں کی اگر اصل کی بات کی جائے تو مدارس دینیاں کی اصل یہ ہے کہ ایک قوم کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ایک قوم کی تعمیر کرنا جس طرح جب آپ نے اصحاب صفح کے حوالے سے بات کی وہ مقام وہ چبوترا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی تعلیمات کا آغاز فرمایا اور ایک جو ہے وہ ایسی قوم تیار کی جس نے پوری دنیا میں کسیر الجہت جو ہے وہ کارہائے نمائن سر انجام دیئے جس میں دیکھیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر علم سے سیراب ہوتے ہیں تو وہ میدان جہاد میں اس قدر جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں جن کا کوئی رہتی دنیا تک سانی جو ہے وہ نہیں ملے گا اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس یونیورسٹی کے جو اس مدرسے کے طالب علم تھے جنہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا ان کی صیرت کو اگر سٹڈی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں وہ آدات و خسائل تھی جو ایک قوم کو پوری اقوام عالم میں صفحے اول میں لانے کے لیے جو ہے ضروری ہوا کرتی ہیں اور بنیادی ہوا کرتی ہیں تو مدارس کا جو قرار ہے وہ فیضمانہ کسی بھی قوم کو اس طریقے سے تیار کرنا کہ وہ رہنمائی کی جو باگ دوڑ ہے وہ سنبھال سکے وہ آگے آئے اور دوسری اقوام کی دوسرے جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کریں اور جہاں تک بات اگر مدرسیہ کی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا تعلق دائریکٹلی اسلام سے ہوگا دین اسلام کی تعلیمات سے ہوگا تو دین اسلام تو ہے ہی غالب آنے کے لیے نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے یعنی دین اسلام کی جو اصل ہے دین اسلام کا جو طرہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین دگر دینوں پر غالب رہتا ہے اور دگر اقوام پر مسلمان قوم جو ہے وہ غالب رہنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور جس طرح مدرسے کی اگر بات کی جائے مدرسہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پر ایک قوم کو تعمیر کیا جائے اور اس قوم کو میدان عمل میں پھر اس طریقے سے جو ہے وہ کارہائے نمائیہ جو ہے وسار انجام دینے کے لیے بیجا جائے کہ دنیا کی تمام اقوام کو وہ پیچھے چھوڑے جی برکل آنامہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے مدرسی کا ایک منشہ کھینچہ ہے میں پڑھوں کہ آپ صفدالہ نیکو رامان صاحب کے طرف صلی اللہ صاحب آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ مدارس دینیا کی عاملیت اور ضرورت کیونکہ بعض اوقات دنوں کے طرح ازاد اٹھاتے ہیں کہ ان مدارس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور ہمارے پاس خالجت سے یورسٹیز ہیں اور بے شمار ایسے دیگر انسٹیٹوٹ ہیں تو ہمیں ان مدارس دینیا کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ان کے سطرات میں اور اس جو مدارس دینیا کی عامیت اور ضرورت ہے اس کے بارے یہ بس کوش نہیں ہے یہ سامدار سامواز آ رہی ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا اور سیونٹری ٹیونوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم ترین موضوع پر پرغرام کیا اور مجھے مدو کیا اب جیسے کہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ مدارس دینیا کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے تو مدارس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کی اہمیت دین کی ہے مدارس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اسلام کی ہے اور مدارس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ وحی فرمایا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وعالیہ و بھارک و سلم پر وحی نازل فرمائی تو جو آپ نے پہلی وحی نازل فرمائی وہ تھی اقرہ یعنی پڑھو یا پڑھا اور پڑھتے کسی بھی چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دین علم ہو اس کی درسگاہ کا ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ کو دے دیتا ہوں کہ انجینئرنگ کے لیے انجینئرنگ کالج کا ہونا ضروری ہے ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کا ہونا ضروری ہے میڈیکل کالج کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح دینی مدارس کا ہونا ضروری ہے مدارس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آقا کریم روف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وعالی وعبارکہ وسلم انہیں بیست کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یعنی اہلِ اسلام کے لیے ایک جگہ مختص کی جسے دارِ ارکم کہتے ہیں یہ دارِ ارکم کا ہاتھ جاتا ہے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وعبارکہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے تھے اور اپنی مشکلات بیان کرتے تھے اسی طرح جب آپ نے ہجرت فرمائی تو قبعہ کے مقام پر مسجد قبعہ بنائی کیونکہ مسجد کی ایک اشارتِ دین کا ذریعہ ہے اور جب پھر آپ مدینہ منورہ میں تشکلات ہوئے تو مسجد نبوی کی حمیر فرمائی تو مسجد نبوی میں وہ ایک چبوترہ بھی بنایا جسے صفحہ کہا جاتا ہے اور اس میں کئی ایک صحابہ نے آقا کریم علیہ السلام سے علم دین سیکھا اور پڑھا اب مدارس کی اہمیت کا بات کریں تو مدارس کی اہمیت کا انکار کوئی بھی بشعور باقل انسان نہیں کر سکتا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے علاج کے لیے ڈاکٹرز اور ہسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے تعمیرات کے لیے انجیرز کی ضرورت ہوتی ہے انعاج غلہ کے لیے اسی طرح معاشرے اپنے دینی مسائل کے لیے مدارس کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو زکاة کا ہو روزے کا ہو نماز کا ہو ترابی کے لیے حافظ درکار ہو امام و خطابت کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے امام درکار ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس دنیا کو اس معاشرے کو کون مؤسر کر رہا ہے جواب سادہ سا ہے اور منطقی اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تمام خدمات جو ہیں یہ مدارس ہی مہیا کر رہی ہیں سیلوکل جو بلکل ساللہ صاحب آپ نے بڑا حضورتی کے ساتھ پوائنٹ جو ہیں ریز کی ہے نماز صاحب جس طرح فرما رہے تھے ساللہ صاحب کے مدارس دنیا کا کردار انتہائی آم ہے حتیٰ کہ معاشرے کے اندر اگر امام کی ضرورت ہوتی ہے جمعہ کے سطحے کے ضرورت ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرس کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں اور دنی خجرت ہے دیکھا پھر بھی مدارس کی طرف بھی جاتا ہے تاں جب ایسے لوگ کو یسر آئیں جو ہمارے ان ضروریات کو پورا کریں تو آپ اس کے بارے بھی فرمائیں کہ فلاح امت کے حوالہ سے اب تک جو مدارس ہیں ان کے کیا کردار ہیں اب اس پر جو اسی روشنی دانی کو کبھائی اتران کیا جاتا ہے کہ اب تک مدارس نے خاص اتنا ڈیلیور نہیں کیا دنیا دار اوپر ایک لیبرلز ہیں ان کا کہنا ہے کہ مدارس نے اب تک کیوں ہے وہ اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے تو آپ مدارس کی ڈیلیوری کے اوپر اور اب تک جو ان کے اقدامات ہیں مدارس کے جس طرح ان نے خدمات اور انیام دی نہیں ہے مدارس دنیا نے اس پر مقصر یہ رشت صاحب جہاں تک بات ہے کہ لیبرلزم کے حامی لوگ یا جو سیکولر مائنڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں مدارس نے ڈیلیور نہیں کیا وہ لوگ ایک جو ہے وہ سیکولر ایرہ میں دیکھتے ہیں نہ کہ دینی جو ہے وہ حساب کتاب سے دیکھتے ہیں اگر دینی معاملے سے دیکھیں تو مدارس نے علماء تیار کیے ہیں ہر دور میں جو ہے وہ علماء پروائیڈ ہوئے ہیں معاشرے کو اور نظریات کی جو ہے وہ اسلامی ترویج و اشاعت نظریات کی اسلامی جو ہے وہ پرورش وہ علماء نے کی ہے اور وہ علماء مدارس سے ہی تیار ہوئے ہیں اگر کمپیریزن بھی کروایا جائے کہ دنیاوی تعلیم کے جتنے ادارے ہیں اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو دنیاوی تعلیم کے جتنے ادارے ہیں ان کا اور دینی تعلیم کے اداروں کا آپس میں موازنہ کرایا جائے تو جتنی زیادہ سہولیات دنیاوی پرموٹ کی جاتی ہے ان کو جتنی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں دینی اداروں کو بلکل نہ ہونے کے برابر سہولیات ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ادارے چل رہے ہیں مدارس چل رہے ہیں تو یقیناً دینی مدارس جو ہے وہ آگے ہیں کہ وہ علماء کو بہترین طریقے سے تیار کر رہے ہیں مقابلہ دنیاوی تعلیمات یعنی دنیاوی تعلیمات میں دیکھیں تو ان کو سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں ان کو پوری مشین سپورٹ کرتی ہے مقابلے میں اگر دینی معاملات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں دینی جو ہے تعلیم کو سپورٹ نہیں کیا جاتا وہ عوام ناس بلکہ پڑھانے والے خود جو ہے وہ سارے انتظامات کرتے ہیں سارے انتظامی معاملات کو خود کنٹرول بھی کرتے ہیں اور پھر مسند تدریس پر بیٹھ کر وہ جو ہے وہ تدریس بھی کرتے ہیں دونوں طرف سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور ان کی کوئی پرمننٹ تنخواہ بھی نہیں ہوتی تو اگر دیکھا جائے اگر تعصب کی اینک اتار کے سیکولر انتظام والے بھی دیکھ لیں اور ایک جو ہے وہ منصفانہ فیصلہ کریں تو یقیناً مدارس نے معاشرے کی اسلام معاشرے کو پروان چڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور لوگوں میں پاکستان کے حساب سے میں بات کروں گا لوگوں میں ریاست کے ساتھ محبت ریاست جو اکرمان کرنے کے لئے ہم تیار رہتے ہیں سلام صاحب جس طرح رحمہ صاحب فرمار رہے تھے امت مسلمہ کے حوالہ سے مدارس کا جو گردار ہے مدارس نے جتنی دیلیمیر کی ہے جو امت مسلمہ کو دی ہے اس کے حوالہ سے آپ کیا سمجھ تھے مدارس نے خدمت کیا امت مسلمہ کی بنا امت کے لئے اور اس کا مزید کردار کیا ہو سکتا ہے جی بالکل اس کا یہی جواب دوں گا کہ جب تک یا جب سے یہ ملک پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک کوئی بھی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو تو انہوں نے مدارس کی کوئی حکومت نہیں کی لیکن اس کے باوجود اس کے برعکس دنیا کے کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی قصبہ ہو کوئی بھی گاؤں ہو کوئی بھی شہر ہو چاہے وہ عیسائیوں کا ملک ہو چاہے وہ یہودیوں کا ملک ہو اگر وہاں امام کی ضرورت ہے تو امام دستیاب ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہے تو ایک عالم دستیاب ہے ہر چیز جو ہے وہ مدارس ہی کی وجہ سے اس دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اور یہ سارا کارنامہ مدارس کے سار ہی جاتا ہے کہ چاہے یورپ لے لیں آپ میڈل اسٹ لے لیں اس کے بعد آپ کینیڈا کی طرف لے جائیں امریکہ کی طرف لے جائیں نیوزیلینڈ کی طرف لے جائیں یہ تمام ملکوں میں مساجد بھی موجود ہیں اور ان مساجد میں پڑھنے والے بھی موجود ہیں تو یہ سارا کارنامہ ہے یہ مدارس ہی کا ہے اب جیسے انہوں نے بات کہی کہ ان کو دوسری دینی تعلیم کو تمام سہولیات میسر کی جاتی ہیں اور ان کو تمام سہولیات دی جاتی ہیں یہ بلکل انہوں نے بات ٹھیک کہی ہمارے آپ تمام احباب کو علم ہوگا کہ جب سے یہ ملک بنایا ہے کہ کسی حکومت نے مدارس کے ساتھ تعاون نہیں کیا مدارس والوں کے لیے بھی مسائب و مشکلات پیدا کی ہیں اس کے باوجود مدارس نے اپنی کارکردگی دکھا کر اس دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھی ایک اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہمارا وجود معاشرے کے لیے ایک ضروری اور اہم جز ہے جی بلکل ساللہ صاحب آپ نے ہر طرف اسلامی کا نام دینے والے ہیں یہ مدارس دنیا سے فارغ تاسیق علماء ہر جگہ خدمت دین مطین کے اندر مسروف عمل ہیں دیکھیں اگر میزان کو کہتا کہ اچھے طریقے سے دولا جائے میرے مدارس دنیا کا روشن چہرہ ہے اس کے اندر بہت زیادر دلیور کی علماء دیار کی ہے اچھے قرآن دیار کی ہیں اور اچھے علماء مفتیان کرام جو ہے نا جائے مدارس کے دنیا لیکن اگر دوسری سمت دیکھا جائے تو نا جنی یہ چہرہ سامنے آتا ہے کہ مدارس کے اندر سوریات نہیں ہے کتنا بجٹ جو ہے وہ آپ پیش کر لیکن دوسری طرف سیجور جو آپ دنیا نہیں ہے ان کی طرف دیکھا جائے کتنی کتنی بجٹ بجٹ اس کے باوجود کو دلیور نہیں کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے جو مدار سے دنیا ہیں ان کا انتہائی ایک امکردار وہ اپنے چھترے دلیور کر پا رہے ہے اس کے بعد ملید جو جائیں گے تو اس وقت مدارس کو درپیش چیلنجز ہیں وہ کیا ہے اور مستقبل کے اندر اداروں کو اپنی کیسے سب بندی کرنی چاہیے کیسا نظم کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ یہ دین کے قد یہ کار رہے جو بہت سے موجودہ دور میں چیلنجز ہیں جو مدارس دینیہ کو اور مدارس دینیہ کی انتظامیہ کو اور دیگر دیکھیں مدارس دینیہ کے فارغ تاثیل علماء کو پیش ہیں ان میں سے سب سے اہم سب سے ضروری اور بنیادی یہ اپس میں اتحاد و اتفاق ہے اور ون پیج پیانا ہے اگر مدارس دینیہ سے فارغ تاثیل علماء صرف دین کی حدمت کو ہی ترجی دیں اور ایک پیج پر آ کر جو ہے وہ آگے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور حقوق کی جنگ لڑنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا جو خویا ہوا مقام ہے وقار ہے وہ حاصل کرنے کی تقو تو کریں تو یقیناً جو ہے وہ بہت ساری کامیابیاں ہمیں مل سکتی ہیں یعنی سب سے پہلے ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اتفاق پیدا کرنا ہوگا اور ایسی جو ہے کنونشنز ایسی جو ہے وہ کنفرنسز کا احتمام کرنا ہوگا جس میں مختلف مدارس سے پڑے لوگ جو ہے وہ ایک اسٹیج پر بیٹھیں اور اپنے ان لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیج کریں اپنے ساتھ جو ہے وہ ان کو برقائطہ باور کرائیں کہ ہم بھی ایک انجام دے رہے ہیں مجھے ارز کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے کہا نظم کی ضرورت ہے اگر دیکھ ایک حکومتی ادارہ مہین اس کا نام مدارس ہے آپ کوئی بھی ہوگا پھر تنظیم مدارس پہ تو فاق مدارس حکومتی ادارہ ہے اس کے اندر حکومت کچھ نہ کچھ سوژی دیتی ہے وہ کہاں تک دلیو رکھا رکھا ہے اس نے مدارس کے ساتھ کہاں تک تعاون کی یا وہ صرف انخواہ دینے مانے ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو انہیں مزید خدمات سارا انجام دینا ہوں گی ابھی کافی جو ہے وہ ورک کرنا ہوگا ہم ان کے ورک کو سراتے ہیں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا کرے کہ وہ مدارس کو ایک پیج پہ لے کر آئیں اور مدارس کی فلاح بحبود کے لیے ورک بھی کریں یقینا وہ آہستہ آہستہ سارے معاملات درست ہوتے چلے جاتے اور مدارس کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں خود چاہیے کہ وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہوں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور اپنی فلاح کے لیے جو اپنی خدمت آپ کے تحت کا جو تصور ہے وہ لے کر اپنے جو ہے وہ فدمات سارا یام دیں اور انشاءاللہ وہ اپنے مستقبل کا خود تعیم کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے اور یقینا یہ جیسے آپ نے کہا دین کے کلے ہیں تو دین کی جو بنیادیں ہیں وہ تو انہی مدارس کی قائم کرتا ہیں دین کی بنیادیں میں ان مدارس کا لہو ہوا کرتا ہے تو یقینا اگر دین دار لوگوں کو دین کی سوچ رکھنے والے سمجھ دار اور اکلمان لوگوں کو آپ آگے لے کر آئیں گے ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو آپ کہہ لیں لیڈرسیپ وہاں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری مزید آئے گی اور ایک وقت آئے گا کہ جو کھویا وقار صدیوں سے جو ختم کیا گوادی ہم نے میرا جو اسلاف سے پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا حضرت علامہ اکبر رحمت اللہ نے جو بات آج سے ساٹھ ستر سال پہلے سب ایک پیتپار ہوں اور مدارس کو سپورٹ کرنے کی ہم بات بھی کریں جی بلکل ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور جو اس مجھے علقے میں بڑے لوگ ہیں ان کو اس جنہوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ مدارس کا نظام یہ جلدہ لیں آخری سوال کے ساتھ حضر ہوتے سوال 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 آپ اتحاد فرمائیں یہ اتراز کیلئے جاتا ہے کہ مدارس کے اندر جو کہ صرف قرآن اور حتیش ہی پڑھا جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے جنہوں کوئی علم نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی آپ اس کے بارے مہلا کیونکہ یہ دعوی تو بے جا ہے وہ ان بی آیا تمام لوگوں کو مدارس کے طلبہ ہیں وہ پیش مال ایسے کر کے اور آگے اپنا اچھا حسن ہوتیم کا یہ ان کا اطلاع تو بے جا ہے لیکن آپ اس کے بارے میں شاہد مدارس کے اندر اصل تعلیم جو ہے وہ کس حال تک کامیابی سے چل رہی ہے اور مزید ہمیں کیسے اقتماد اٹھانے چاہیے تاکہ اصلی تعلیم کے اندر بھی ہم با کن دو ادارہ ہے ان سے ہم کم بے کر رہے جی بالکل یہ جواب ہے یہ تھوڑا سا آپ تحمل کے ساتھ سنیے گے آپ تمام باب یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے میرا ایک اپنا نظریہ ہے لیکن تھوڑا سا یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم پر الزام لگتا رہا ہے جیسے کہ آپ نے جو سوال میں کہا اور یہ الزام ہے اور یہ جھوٹ ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے اگر بات کریں کہ بنیادی اصری تعلیم مدارس میں موجود ہے جب کہ تفصیلی ممکن نہیں مدارس تو خود میڈل تک کا بچہ جو ہے وہ علوم عربیہ کے لیے جو اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے میڈل پاس بچہ ہوتا ہے اس کا رکھتے ہیں تا کہ وہ لکھنا جانتا ہو پڑھنا جانتا ہو اب بات کرتے ہیں کہ تفصیلی ممکن کیوں نہیں بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تفصیلی ممکن نہیں تو تفصیلی ممکن کیوں نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان ملک ہے پاکستان کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ اور ترقی یافتہ کئی ممالک ہے آپ امریکہ برطانی اسٹریلیا کینیڈا اور یورپ کے اٹلی وغیرہ جرمنی وغیرہ تمام ممالک کو آپ شامل کر لیں تو آپ نے کہیں دیکھا ہے ایسا کہ انجنیرنگ کالیج سے ڈاکٹر نکر رہے ہوں اور انجنیرنگ کالیج سے لاک سٹوڈنٹ نکر رہے ہوں اور لاک ہی نہیں اور جو بندہ یہ بات کرتا ہے میرے خیال سے وہ بالکل اکل سے پیدل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میٹرک تک ہماری تعلیم جو ہے میٹرک تک جو ہماری تعلیم ہے وہ یقصہ ہیں میٹرک کے بعد ہماری تعلیم جدا ہو جاتی ہے کوئی شعبہ لیتا ہے انجینری کا کوئی شعبہ لیتا ہے اکنومکس کا کوئی شعبہ لیتا ہے میڈیکل کا کوئی شعبہ لیتا ہے اس کا اپنا اکنومکس کا اور آرٹس کا یہ فرسٹ ایر سیکنڈ ایر والے طالب طالب کی میں بات کر رہا ہوں میٹرک تک تو یقصہ ہیں میٹرک کے بعد تعلیم علیدہ ہو جاتی ہے اور اس تعلیم پر وہ پھر پوری مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں وہ گریجوئیٹ ہوتے ہیں اس میں وہ پھر ایم فیل کرتے ہیں اس میں وہ پی ایش ڈی کرتے ہیں یہ سارے جس نے جو اپنا مضمون لیا ہوتا ہے وہ اس مضمون میں ایم فیل پی ایش ڈی گریجوئیٹ ہوتا ہے اب کیونکہ مدارس کا تعلق تعلیم دینیہ کے ساتھ ہے تو یہاں پر تعلیم دینیہ پڑھائی جاتی ہے مثال کے طور پر قرآن قائدہ اس کے علاوہ جو آگے علوم عربیہ کی بات کریں تو فق اصول فق حدیث اصول حدیث فلسفہ منطق اور بلاغت وغیرہ اس طرح کے کئی سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں یہ مشکل ان کا نصاب اپنا سال میں پورا ہوتا ہے جس طرح دوسرے مضامین کا ہوتا ہے یا دوسرے شعبوں کا ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ جب آپ یہ کہیں کہ انجینئرنگ کالنگز دیکٹر نہیں نکل سکتا یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں اور یہ بات بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ لا کالج سے انجینئر نہیں نکل سکتا اور میڈیکل کالج سے قانون دان نہیں نکل سکتا تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اس معاشرے کو کیونکہ مدارس کا تعلق دینی تعلیمات سے ہے تو یہاں پر نہ تو یہ ڈاکٹر کوئی نکل سکے گا نہ انجینئر نکل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اگر بات بتا دوں کہ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ سی ایس ایس کے بھی امتحانات دے رہے ہیں اور اس کے بعد میڈیکل میں بھی ہیں پی کسی بھی کالج میں چلے جائے آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائے وہاں پر مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوگا یا وہ پڑھا رہا ہوگا یا وہاں پہ نکری کر رہا ہوگا ایڈمنیسٹریشن بلوک میں یا اس کے علاوہ اب بات دنیاوی تعلیم کے لیے بھی موٹیویشن کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا دینی تعلیم تو حاصل کر رہے ہو اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو تاکہ وہ تمہاری شخصیت مکمل ہو جائے تاکہ جو ایک انسان ہوتا ہے وہ مکمل ہو جائے لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھتے ہوں گے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا باقی مہمانوں کو بھی پتہ ہوگا کہ والدین آپ نے بچوں کو انجینئرز بناتے ہیں ڈاکٹرز بناتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ معاشی الات سے بہتر ہو جائیں وہ پیسہ کمال لیکن مدارس والے اس کے برعکس کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ تو علم حاصل کر رہے دینی علم حاصل کر رہے دینی علم کے ساتھ ساتھ آپ دنیا بھی علم حاصل کرے اور دنیا بھی علم آپ کو آپ کی شخصیت کو مکمل کرے گا یہ مدارس کا ہی کردار ہے کہ آج پی ایش ڈی لیول کے طلبہ میں بھی مدارس کے طلبہ موجود ہیں ایم فیل کے لیول کے طلبہ مدارس کے طلبہ موجود ہیں یہ سب مدارس ہی کے آپ کی میں پھوڑا سا ملک پر حملہ کرتے ہے تو اس کی اہم تو جب انگریزوں نے برے صغیر پر حملہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے مدارس کو اپنے قبضے میں لیا کیونکہ ان کے نزدیک مدارس ہی سب سے اہم ترین تھے اور یہ جو تاریخ دان ہیں اور جتنے بھی ابھی موجود ہیں یا جو تاریخ کو پڑھتے ہیں ان سب کو یہ علم ہوگا کہ اس سے پہلے یہ سکول کلچر نہیں تھا اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب علم و فضل کی یہ سب مدارس کے ذریعے ہی اس معاشرے میں اور اس برے صغیر کو ملی ہیں تجربہ یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے عرب ممالک میں بھی سفر کیا پاکستان میں بھی بہت جگہ پر سفر کیا تو عرب ممالک کی بات کی جائے تو وہاں تو حکومتی سرپرستی ہوتی ہے چیئے وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو وہ حکومت اس کو فنڈ عطیہ کرتی ہے اب یہ جو بات آپ ہمارے مدارس کی کر رہے ہیں کہ ہمارے مدارس میں آج تک تو کسی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کسی حکومت نے کوئی ساتھ نہیں دیا بلکہ الٹائے مسائب و مشکلات کو پیدا کی ہے لیکن اب اس کی فنڈنگ کی صورتحال یہی ہے کہ عوام کو سوچنا چاہیے اپنا مزاج تبدیل چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ ممبر پر بیٹھ کر یا وضو بیان کے ذریعے کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے یہ مقروح ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے تو یہ اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہم نے آج جو ہم نماز میں تسبیحات پڑھتے ہیں یہ تین مرتبہ سات مرتبہ ساری تسبیحات جو ہمیں کہاں سے آئی ہمارے باب کو نہیں پتا تھی یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے والا کون ہے یہ ساری چیزیں بتانے والے مدارس ہی ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ مدارس کے علاوہ مدارس سے پڑھ کے آنے والوں نے بتایا تو مدارس ذریعہ بن گئے نا بہت شکریہ ساری ساری بڑھ بہترین انتظار کے ساتھ بیان کر رہے تھے ناظرین میں ارز کرنا چاہوں گا جس طرح کہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ مدارس جو بلیور نہیں کر پا رہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا آپ نے مدارس کیا کیا آپ نے اپنے سالانہ بجٹ جو رکھا جاتا ہے مدارس کا ایک ٹکہ بیوانک پی جاتا ہے اس کے بدلے میں اگر آپ انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں جو باقی یونیورسٹی جو ادارے باقی گورنمیٹ کے اس میں کتنے روپے کروڑوں کے مدارس کے لئے کیا دیا اس کے باوجود آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ مدارس یہ اپنی فیلڈ ہوتی ہے آپ نے کتنے دین مار لی ہے آپ کے پاس پیش بار ایسے کالج ہیں جو میڈیکل کے کالج کیوں نہیں آپ کرونا ویسین اجاز کرتا کیا کرونا ویسین اجاز کرنا علماء کا کام تھا دوائیں جو تھیں وہ ساری اجاز کرنا علماء کا کام تھا کیا اچھے انجینئر اجاز کرنا علماء کا کام تھا آئیڈ کے سپیشلسٹ اجاز کرنا علماء کا کام تھا پیشل دوائار اپنی معیشت دوب رہے دنیا آپ موم چڑھا رہی ہے آپ معیشت نہیں آپ سے سنبھالی جا رہی کیا اس معیشت کو علماء نے سبھالا کرنے سے معاشیات جو تھی معیشت جو تھی وہ کس نے درست کرنی تھی علماء نے کرنے لما کو زبان کس لمبی ہے کہ یہ کہتے نہیں چکتے کہ یہ مدارس جو ہے تو رات آپ نے کیا کیا ہے آپ کے ادارے کون سے فنانسور پیدا کر گئے کتنے بڑے سائنٹیسٹ آپ نے پیدا کر گئے سوچنا پڑے گا اپنے قریبان میں چھاکنا پڑے گا مدارس کا کام کتوں کے بیڑی پہ زاروں لاکھوں پر نشاور کر دیتے ہیں سنیلہ پیشوں کے اندر دو دیتے سنیلہ کو خطیب آ جائے تو منوں پیشوں کے اندر جاتا ہے پھول کی پتیا نشاور کی جاتی ہیں مدارس کے اندر اسلام کے پہلے ہیں مدارس جو اسلام کی تعلیمات مدارس نے یہ کیا کر دیا یہ کیا کر دیا بھئی آپ نے مدارس کے ساتھ کتنا کوپیٹ کیا آپ نے محلے کے مدرس سے اندر جا کر دیکھا کیا ضرور یاد ہے کیسا کھاتے ہیں کیسا پینتے ہیں کس طرح کی زندگی بسر کھر رہے کبھی اپنے گیرمان کے اندر چھانے نہیں ملندی کے لیے ستفرادی کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کی بیسے ہیں ہم نے اتنے ساتھ اتنا تعامل کیا ہم نے اتنا ٹرانگی نہیں کہ اس کے سوا ہم نے کچھ دیا اس کے سوا مدارس کچھ نہیں یہ وقت ہے سوچ نہیں کچھ عمل کرنے کھ اگر آج آپ اپنے محلے صاحب آپ پڑھانا چاہتے خود جا کر واضح گرانی کیوں نہیں کرتے تو اسے پتر پھیکنے کی کیا ضرورت ہے آئے نا مدارس کے اندر کون آپ کو رکھتا ہے مدارس کھانے تو وہاں جا مدارس تو نظر نہیں دا ان کا تو گرانی ہو ہمیں مدارس کے محبت عطا فرمائے مدارس جو بڑھتے ہیں ان کی قفالت کی توفی کرنا فرمائے ہم جو اس طرح کی بائی آت تی سن کے اندر اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں شادی جو ہی خیال سن بروز محس اچھے گا دولت کہاں سے کمائی اور خرج کی جہاں دینی ضروریات ہیں وہاں اپنی دولت کا امہ تولی جو آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں میں اپنے دونوں میں منانے گرامی کردی سبح رحمان صاحب اور علام صدری صاحب برام سے اجاز جاتے ہیں پھر چلاتا نئے مجھوم کے ساتھ اور نئے مجھوم کے ساتھ اگلے افتیاب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انگی ہونگی